بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سودھ خورتے ہر روز تقاضہ کرنے جاتے تھے جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوٹتے ایک دن کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر نہ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس کرز ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے البتہ بکری زبا کی تھی اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکائی ہے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا یہ سودھ میں ملی ہے اسے پکا لو بیوی نے کہا آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے اس کا بھی بندوبست کر دو آپ رحمت اللہ علیہ دوسرے قرصداروں کے پاس گئے یہ چیزیں بھی سودھ میں لے آئے جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو آپ رحمت اللہ علیہ نے اندر ہی سے اس سائل کو جواب دے دیا سائل چلا گیا جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا وہ خون ہی خون ہے بیوی نے حیران ہو کر شہر کی طرف دیکھا اور کہا اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے یہ ماجرہ دیکھا تو حیرت صدا رہ گئے اس واقعے نے آپ رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں انقلاب بھرپا کر دیا اور اسی وقت توبہ کر لی ایک روز باہر نکلے راستے میں بچے کھیل رہے تھے انہوں نے خاجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا ہٹ جاؤ حبیب سود خورا رہا ہے ہم پر اس کی گرد پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے یہ سنا تو تڑپ اٹھے ندامت سے سر چھکا لیا اور کہنے لگے اے رب بچوں تک تُو نے میرا حال ظاہر فرما دیا حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی سب قرض داروں کا قرض ماف کر دیا اپنا سارا مال اسباب راہ خدا میں دے ڈالا عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے کچھ عرصے بعد پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو حبیب العابد جاتے ہیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہا اے اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے جب اسی طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شقائط کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں کام پر جاتا ہوں مزدوری سے جو ملے گا گھر لے آوں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دن بر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے بیوی ان کو خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی یہ کیا معاملہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ میں کام کر رہا ہوں جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے وہ کہتا ہے ہر دسویں روز مزدوری دیا کروں گا چنانچہ بیوی نے دس دن سبر کیا جواب رحمت اللہ علیہ دسویں روز بھی شام کو واپس خالی ہاتھ گھر جانے لگے تو راستے میں خیال آیا کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرہ دیکھا امدہ امدہ کھانے تیار رکھے ہیں بیوی آپ رحمت اللہ علیہ کر رہے ہو جس نے دن رات کی عجرت اس قسم کی بھیجی اور تین ہزار درہم نقد بھی بھیجے ہیں اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو زیادہ عجرت دوں گا یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں خیال گزرا خدا پاک نے ایک گنہگار بندے کی دس روز کی عبادت کا یہ سلح دیا اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نا جانے کیا کچھ دے گا یہ خیال آتے ہی خلائی کے دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور اس طرح آپ کو مستجاب الدعوات کا درشاہ مل گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ